بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم گلا کٹ کر لیتے ہیں 3.5 انچ کا کھلا نیک لائن رکھا ہے اور یہ جو ہے ہم گول وی ڈائمنڈ کٹ جو ہے گلا کٹنگ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر جو ہے میں نے 3.5 انچ جو ہے اوپر سے کھلا رکھا ہے اور اس کی لمبائی جو ہے 4 انچ رکھی ہے تو کورنر سے جو ہے میں نے 1.5 انچ کا مارک لگایا ہے اور اس طرح سے اس کو گول میں جو ہے مارک کر لیں گے تو یہاں پر اب نیچے جو ہے ہم وی کٹ بنا لیتے ہیں جتنا بھی آپ لیندھ میں جو ہے وہ گلہ رکھنا چاہیں اتنا جو ہے آپ اسے رکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے سات انچ کا جو ہے وہ لمبائی میں لیندھ میں گلہ رکھا ہے اور دو انچ کا جو ہے یہاں پر میں نے وی بنایا ہے تو بس اسے کٹ کر لیں گے اور سائیڈوں سے بھی اسے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں گلہ ہمارا کٹنگ ہو گیا ہے تو اسے جو ہے ہم فیبرک کے اوپر پیسٹ کر کے سائیڈوں سے جو ہے وہ سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر دو پٹییں میں نے ہاف انچ سے بھی جو ہے وہ کم جو ہے وہ کٹنگ کی تھی چیپی بکرم کے اوپر اور اسے جو ہے میں نے فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے اور اس کی سائیڈوں کو جو ہے وہ پیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر میں نے گم سٹک کا یوز کیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر کو فولڈ ہو جائے اور سلائی لگانے میں جو ہے ہمیں مشکل نہ آئے تو یہ دیکھیں اس طرح سے بہت ہی نیر جو ہے اس کے اوپر سلائی لگے گی اور گلہ بنانے میں جو ہے ہمیں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئے گی تو دونوں پٹیوں کو جو ہے اسی طرح سے میں تیار کر لوں گی تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے شرٹ کا جو نیکل لائن ہے وہ لیا ہے اور اوپر سے جو ہے اس طرح سے پٹی کو رکھتے ہوئے ایک سلائی لگا لیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے دوری لی ہے جو میں نے فیبرک کی جو ہے وہ نکالی ہوئی تھی تیار کی ہوئی تھی اس کو جو ہے ایک میں نے گرہ لگاتے ہوئے ایک بٹن کی شیئر میں جو ہے بنا لیا ہے تو دوسری پٹی لی ہے میں نے وہی فیبرک کی پرپل کلر کی جو ہم نے گم سٹک لگا کر جو ہے وہ ریڈی کی تھی وہ لگاتے ہوئے اور اس کے اندر جو ہے اس طرح سے یہ دوری لی لپس لگاتے ہوئے ہم ٹوپ پر جو ہے ایک سٹریچ لگا لیں گے اور اس طرح سے بٹن کی شیپ دیتے ہوئے یا تھوڑے سے ڈسٹنس پر لگاتے ہوئے یہ لوپس لگاتے جائیں گے اور سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں درمیان سے گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم سائیڈ پر جو ہے اس طرح سے یہ لیس رکھیں گے اور سائیڈ کی سلائی لگا لیں گے نیچے سے جو ہے میں نے اسی طرح سے پٹیوں کو چھوڑا ہے اور نیچے سے جو ہے ہم اسے فولڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پر جو ہے ہم لیس کا وی بنائیں گے اور نیچے سے جو ہے یہ چکو شیپ میں یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ گلے کی شیپ میں جو ہے ہم اسے بنائیں گے اور ٹوپ پر جو ہے وہ پرپل والے فیبرک کے اوپر جو ہے ہم سلائی لگاتے جائیں گے تو یہ دیکھیں وائٹ والی لیس اٹیچ ہو چکی ہے اب یہاں پر جو ہے میں اورنج کلر کی ایک اور لیس اٹیچ کر رہی ہوں اور اس کے بھی جو ہے وہ ٹوپ پر سلائی لگا لیں گے اور وائٹ کلر کی لیس کو جو ہے وہ سینٹر لیس کے طور پر جو ہے یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کا بھی کورنر بنائیں گے اور سلائی لگاتے ہوئے اس کو بھی اٹیچ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کے سائیڈوں پر جو ہے میں نے ایک اور لیس کو ٹیچ کیا ہے اور وہ شیٹر لیس ہے پرپل کلر کی اور اس اورنج کلر کے فیبرک کو جو ہے اندر کو فولڈ کرتے ہوئے اور لیس کو بھی اندر رکھتے ہوئے جو ہے میں اسے اٹیچ کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سائیڈوں پر لگ رہی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا گلہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ جو وائٹ کلر کی لیس ہے اس کے اوپر میں ایک ٹاپ سٹیچ لگا لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹ جائے اور اٹھی ہوئی جو ہے نہ لگے تو بس ہمارا نیک لائن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور جو ہم نے سب سے پہلے جو ہے جے پی بکرم پر گول وی کٹا گلہ جو ہے وہ کٹ کیا تھا وہ اب اس کے اوپر رکھتے ہوئے جو ہے وہ گلہ بنا لیں گے بہت ہی ایزی ہے اسے بنانا اور بہت ہی خوبصورت اور سٹائلیش سا جو ہے یہ گلہ بن کر ریڈی ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی آسان ہے تو بس گلہ اندر سے جو ہے وہ کٹ کر لیں گے اور ڈیپ جو ہے کٹ لگا لیں گے تاکہ فولڈنگ میں جو ہے وہ آسانی ہو اور اندر کی طرف جو ہے وہ گلے کو فولڈ کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح سے جو ہے ترپائی کر لیں گے اور بس تیار ہے ہمارا گول بھی ڈائمنڈ کٹ گلہ اور بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ لگ رہا ہے اور بغیر جو ہے کمیس کو کٹ کیے جو ہے یہ گلہ ریڈی ہوا ہے اور بغیر بٹنوں کے جو ہے یہ گلہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے آئی ہوپ آج کی ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ